بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں نے آپ کی پلیلیشٹ کے اندر اے ٹو زیڈ یہ پلیلیشٹ دیکھی جس کے اندر لڑکوں لڑکیوں کے نام تھے لیکن مجھے آئی لیٹر سے لڑکوں کے نام چاہیے آپ کی پلیلیشٹ کے اندر آئی لیٹر سے لڑکیوں کے تو نام ہے لیکن لڑکوں کے نام موجود نہیں ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ویڈیو آئی لیٹر سے لڑکوں کے نام کی بنا دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان صاحب نے آئی لیٹر سے لڑکوں کے نام کی درخواست کی ہے آئی لیٹر سے لڑکوں کے نام شاید پلیلیشٹ کے اندر موجود نہیں ہے باقی اکثر لیٹر سے میں نے نام لڑکوں لڑکیوں کے بنا رکھے ہیں چنانچہ میں نے کچھ نام منتخب کیے ہیں ان میں تمام کے تمام نام مانا کے تبار سے بہت اچھے ہیں یہ کوئی بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں اور کچھ نام اس میں انبیائی کرام کے بھی نام ہیں اور جو نبیوں کے نام ہوتے ہیں ان کے مانا جاننے کے ہم کو ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کی نزبت کافی ہوتی ہے چنانچہ آئی لیٹر سے شروع ہونے والے ناموں میں سب سے پہلا نام آتا ہے افتخار افتخار کے معنی آتے ہیں بزرگی فخر کرنا اظہار عزت و شان افتخار نام یہ بھی اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے انعام انعام کے معنی آتے ہیں تحفہ بخشش یہ بھی اچھا نام ہیں ایک نام آتا ہے ابتسام ابتسام اس کے معنی آتے ہیں شگفتگی مسکراہت ابتسام بھی بہت اچھا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے انتصار انتصار کے معنی آتے ہیں کامیابی فتح جیت انتصار نام بھی اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے انکسار انکسار کے معنی آتے ہیں آجزی انکساری تخفیف تو انکسار نام بھی اچھا ہے یہ بھی معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ایاس ایاس اس کے معنی آتے ہیں امید اور یہ کئی صحابہ کرام کا نام گزرا ہے اس لئے ایاس نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے الیاس یہ ایک نبی کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام رکھنا باعث برکت ہے ایک نام ہے ادریس ادریس بھی نبی کا نام گزرا ہے اور اسے طریقے سے ایک نام آتا ہے ابراہیم ابراہیم نام بھی ایک نبی کا ہے اسماعیل اسماعیل بھی ایک نبی کا نام گزرا ہے اور ایک نام آتا ہے اسحاق اسحاق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے اس لئے اسحاق نام بھی یہ نبی کا نام گزرا ہے یہ بھی نسبت کے اعتبار سے بہت ببرکت نام ہے یہ بھی خوبصورتیں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک نام آتا ہے اتصاف اتصاف کے معنی آتے ہیں قابل تعریف ہونا تعریف کے قابل ہونا تو اتصاف نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ارتسام ارتسام کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنا نقش اتارنا تو ارتسام نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں بھی کوئی خلابی نہیں ہے ایک نام آتا ہے ارتزا ارتزا کے معنی آتے ہیں پسند کرنا منتخب کرنا یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے ارزا ارزا اس کے معنی آتے ہیں رازی کرنا خوش کرنا ارزا نام بھی اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے احسان احسان یہ سوات کے ساتھ آتا ہے احسان اس کے معنی آتے ہیں پاک دامنی محفوظ کرنا تو احسان نام بھی معنی کے تبار سے اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اسفار اسفار اس کے معنی آتے ہیں روشن کرنا منور کرنا یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے اذعان اذعان اس کے معنی آتے ہیں یقین کرنا اطاعت کرنا تسلیم کرنا تو اذعان نام بھی معنی کے تبار سے صحیح یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ابتحال ابتحال اس کے معنی آتے ہیں خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا تو ابتحال نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے افرائیم یا افراثیم یہ دونوں طرح آتا ہے ایک تو افرائیم ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحب زادے یعنی بیٹے کا نام افرائیم تھا اور ایک روایت میں ان کا نام افراثیم لکھا ہے دونوں طرح نام رکھ سکتے ہیں یا تو افرائیم رکھ لیں یا افراثیم رکھ لیں دونوں نام حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کا ہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ایاد ایاد یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں مضبوط پہاڑ یا ڈھال تو ایاد نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ایاد ایاد آئین کے دیچے زیر کے ساتھ اور ذال کے ساتھ ایاد اس کے معنی آتے ہیں پناہ مانگنے والا حضرت کے اور ایاد یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہی بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ایماد ایماد اس کے معنی آتے ہیں ستون ایک معنی اس کے آتے ہیں سہارے کی چیز اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سربراہ فوج فوج کا سربراہ تو ایماد نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اتبان اتبان یہ کئی صحابی کے نام کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عرباز عرباز اس کے معنی آتے ہیں طاقتور مضبوط اور عرباز یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے کئی صحابی کرام کا نام گزرا ہے اس لئے عرباز نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت ہے ایک نام آتا ہے عسام یہ سوات کے ساتھ آتا ہے عسام اس کے معنی آتے ہیں وہ رسی جس سے مشک کو بندھا جاتا ہے اور ایک معنی عسام کیا آتے ہیں تصمہ ایک معنی آتے ہیں ڈوری اور ایک معنی آتے ہیں وہ چیز جس سے برتن کو اٹھایا جاتا ہے تو عسام نام اور یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے عسام نام بھی معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت ہی خوبصورت ہے بہت بابرکت نام ہے ایک نام آتا ہے عسما اُس کا معنی آتے ہیں پاک دامنی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں خداداد ملکہ اور یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے عسما نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت بابرکت نام ہیں ایک نام آتا ہے اکراش اکراش یہ ایک خاص قسم کی نفع بخش گھاس کو کہتے ہیں نفع بخش ایک گھاس کا نام ہے باقی چونکہ بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے اکراش نام اس میں معنی جاننی کی ضرورت نہیں صرف صحابی کی نسبت سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے ایک نام آتا ہے اکریمہ اکریمہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں کبوتر اور ایک معنی اس کے آتے ہیں بھولا آدمی سیدھا آدمی اور اکریمہ یہ کئی صحابی کے نام کا نام گزرا ہے اس لئے اکریمہ نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت بابرکت ہے بہت خوبصورت یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آخری آتا ہے علبہ علبہ اس کے معنی آتے ہیں گردن کا لمبہ پتھا اور علبہ یہ چونکہ صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے صحابی کے نام کے اندر معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان کی نسبت کافی ہے اس لئے علبہ نام بھی نسبت کے اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت ہے بہت بابرکت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو آئی لیٹر سے یہ تقریباً تیس کے قریب نام ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں تمام کے تمام نام معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت بابرکت ہے بہت خوبصورت ہے فقط واللہ عالم موسیقی